ناظرین السلام علیکم آج کا پروگرام ہندوستان اور پاکستان کے دمیان پانی کے بڑھتے ہوئے تنازے سے متعلق ہے ہم اس پروگرام کا اس بحث کا اس دن سے سوچ رہے ہیں جب دو ہفتے پہلے ہندوستان کا انڈس وارٹر کمیشن پاکستان کو وزٹ کر رہا تھا پاکستان کے دورے پہ تھا لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جو روزمرہ کی ڈیویلپنٹس ہیں وہ اتنا ہمارا اٹنشن لے لیتی ہیں کہ ہم اس ایشیو پہ فوکس نہیں کر سکے حالانکہ یہ ایشیو اپنے تین بہت امپورٹنٹ ہے شروع میں مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ پاکستان کے عوام میں پاکستان کی پالیسی میکرز میں یہ بہت زیادہ خوف پائے جاتا ہے کہ ہندوستان جس تیزی سے دریائے شناب پہ اور اور بھی ویسٹرن ریورس پہ ڈیم بناتا ہے چلا جا رہا ہے تو ہندوستان پاکستان کے پانی کو روپ بھی سکتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے پانی کا تعلق زندگی سے ہے پانی کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کی تمام ایکریکلچر اور انڈسٹریل پاکست کا داروں مدار پانی کے ذرائع پر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ محض مسئلہ شاید غالباً ہندوستان پاکستان ہی کا نہیں ہے خود پاکستان کے اندر بھی پانی کے سورسز کی منیجمنٹ کا یعنی پانی کے ذرائع کو ہم کس طرح سے اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کس طرح سے ہم استعمال کریں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشیو ہے اور یہ حل طلب ہے یہ غور طلب ہے آج کا پروگرام انہی دونوں ایشیوز کے حوالے سے ہے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں شمس الملک صاحب ایکس چیئرمن وابڈا شمس الملک صاحب ہمارے الوقت نکالنے کا بہت شکریہ میرے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ارشد عباسی صاحب ہمارے پروگرامیں کبھی پہلے پارٹسپیٹ نہیں کیا اس لئے میں تفصیلیں آپ کا انٹرڈکشن کراتا ہوں ارشد عباسی صاحب کنسلٹنٹ ہیں وارٹر اینڈ انرجی کے یون ڈی پی کے ساتھ کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ ایس ٹی پی آئی کے ساتھ کام کر چکے ہیں جو کہ ایک تنگ ٹینک ہے اور ابھی اس وقت ایک اور تنگ ٹینک سی آر ایس ایس سینٹر فور ریسرچ ان سیکیورٹی سیڈی سے وابستہ ہیں لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ ہم سٹوڈیو میں دسکشن کا آغاز کریں میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں ایک امریکن پروفیسر روبرٹ ورسنگ کا جو ساؤت ایشیا کے ایکسپرٹ ہیں وارٹر پر ریسرچ کر رہے ہیں ان کی کتاب ابھی پانی پر آ رہی ہے اور ان سے ہم نے یہ انٹرویو گزشتہ برس کیا تھا دیمز کے حوالے سے جب ہم ان سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا اسے ذرا سنتے ہیں جو کہ اندیا ہے ہمارے واکمfectون käytدر کندے جاتا ہمارے واکمکستان کچون پر کنند filme آپkeTech davon رہا جب با ہے کہ واقع última اور میں On� Vanessa ... من واقعا نمال رکھان کنے Uranulations میں ارتبائی lingeringا تنامیار رکھانے لفتیر ہیں مجرمال رکھانے کی کچھ کرتے ہیں اُمیرارا لکھانے کی اُمیرے کے لئے میں wer سایی ہے ایر رکھانے چیز دنسا میں چاہرانے کی ایک عقا ہے اور واقع ہے واقع کا ایک عبر تنس وقت مات گرد اس کا افتادات کچھ کرتے ہیں سای ملے ایران پای، چنو کنeu لئے واقع ہے And if they are, even if 10 dams are built, 10 dams on the Chenab River, even if they are run-of-the-river dams, even if their only purpose is the production of hydro-power, even if virtually all of the water is passed on downstream to the Punjab. Nevertheless, the kind of construction we saw in the Bhagavad-Gyar gives to India enormous control over the passage of water and the capacity, if it wanted to, ناظرین پروفیسر روبرٹ ورسنگ کو ابھی آپ نے سنا سالت ایشاہ کے ایکسپرٹ ہیں یہ انٹیویو ہم نے گلوشتہ برس میں دوہزار نو میں ریکارڈ کیا چونکہ انگریزی منہ نے کہا میں کوکلی تھوڑا سا آپ کے لیے کلیریفائی کر دوں کہ پروفیسر روبرٹ ورسنگ کے کہتے ہیں کہ ہندوستان غالباً پندرہ ڈیم جو ہے وہ چناب پہ بنا رہا ہے اور جو سوز ایکسپرٹ تھے ریمون لفیٹ ان کی ریپورٹ میں بڑا کھل کے بتایا گیا کہ پانچ ڈیمز پہ کام ہو رہا ہے ایک پہ مزید کام شروع ہوگا باقی ڈیمز ابھی پیپر کے اوپر ہیں ڈرائنگ بورڈ پہ ہیں اور اگر سارے نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے ڈیم نہ بھی بنیں لیکن پروفیسر روبرٹ ورسنگ کے کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان چناب پہ دس ڈیم بھی بناتا ہے یہ سارے رن آف تر ریور بھی ہوتے ہیں اسے انڈیا کنٹرول کر سکے اور اگر چاہے تو اسے روک بھی سکتا ہے یہ وہ نقطہ آغاز ہے ہماری ڈسکشن کا جہاں سے ہم سٹوڈیو میں میں شم صلوک صاحب سے بات شروع کریں شم صلوک صاحب یہ جو خوف ہے اور اسے پروفیسر روبرٹ ورسنگ جو ایک انتہائی اوبجیکٹیو سکولر بھی ہیں یہ اس کا اظہار کرتے ہیں بہت سیریس مسئلہ ہے یہ اس لیے سیریس مسئلہ ہے کہ ہندوستان صرف یہ پندر کی بات نہیں جہاں تک میں نے بات سنی ہے اور جہاں تک لوگوں نے لسٹیں عبدیانی شروع کی ہیں وہ کوئی چالیس پچاس کے قریب چلتی ہیں وہ اور ریورز کے اوپر بھی آ رہی ہیں اور اس میں میں ان کے ساتھ یہ اگری کرتا ہوں کہ اگر اس میں صرف رن اپ دا ریور بھی ان کو کھا جائے لیکن اگر اس میں جس طریقے سے بگلیار کا ڈیم کی ڈیزائن اس ایکسپرڈ نے اپرو کی ہے اگر اس طریقے سے وہی ویلیوز اور وہی جو پیرامیٹرز ہیں وہ استعمال کیا جائیں وہی ڈیزائن آپ کا مصر ہے وہی ڈیزائن استعمال کیا جائیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکل آ سکتی ہے اور اگر آ سکتی ہے تو مجھے اس کو پر بہت بڑا اعتراض ہے عباس صاحب are you eyes for it? جو صاحب میری انٹینشن توسی دیفرنٹ ہے ایک تو پہلی بات ہے انٹینشن دیفرنٹ ہے ی انٹرپیٹیشن دیفرنٹ ہے جس طرح انٹرپیٹیشن جو ہے ہمارے لوگوں کی ہے اور جس طرح نیوٹر ایکسپرٹ نے کی ہے بات یہ ہے کہ بلکل چناب پہ وہ ڈیہیں بنا رہے ہیں لیکن ان کو ایک 1.7 ملین اکڑ فیڈ کی پرمیشن ہمیں خود دی ہوئے ہیں ہم نے دی ہوئے ہیں جی بلکل ہم نے انٹینشن دی ہوئے ہیں ہم نے دی ہوئے ہیں کہ اتنا بنا سکتے ہیں ہاں ان کے اب تین جو بڑے ڈیہیں ہیں ایک جیسے کرتا ہی ہے اسوالکوٹ ہے پاکل دل اور برسر ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ پرمیزر لیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے تیسری جو بات انہوں نے کہی ہے کہ وہ اس کو وارٹر کو منپلیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ڈاٹسا ایک بابت ہوں پاکستانہ اور انڈیا دونوں بڑے اسٹائل نیبر ہیں یہ پوری دنیا مانتی ہے لیکن ہمارے درمیان ابھی تک جو بس سی بی ایم رہا ہے وہ انڈسٹ وارٹر ٹیٹیڈر ہے جس نے تین جنگوں میں سروائیو کیا ہے میرا نخیاد کہ انڈیا یہ کام اس کو انٹرپریٹ اس طرح کر پائے گا ہاں دیکھیں جو شمسل بلک صاحب کہتے ہیں جو روبرٹ ورسنگ کہتے ہیں کہ کپیسٹی وہ اٹین کر رہے ہیں انٹینشن نہ بھی ہو جو آپ نے مطبع آپ کا اشارہ یہ نا کہ انٹینشن ان کی نیت نہ بھی ہو ابھی کپیسٹی نہیں ہے لیکن وہ کپیسٹی بلڈ اپ ہو جائے گی اچھا دیکھیں اگر یہ کپیسٹی بلڈ اپ ہو جائے گی تو جب انڈیسٹ ورڈٹ ٹیٹی کو واقعی اس نے انٹرپریٹ ایک نیو طریقے سے کیا ہے اور یہ اس کا فیصلہ آیا تھا بارہ اکتوبر 2007 میں آیا تھا تو ہم نے اس کے ریویو تو نہیں کیا اب ہمیں ایک کاؤنٹر سٹیڈی بنانی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا آگے کہ اگر کپیسٹی ایسی بلڈ ہوتی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایسا وہ نہیں کرے گا نہیں ہوگا ایسا نیت پہ ہم depend کر رہے ہیں نیت کی کنٹینشن کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی منپولیشن وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ پہلے سلال آتا ہے بگلی آرہا تھا وہ ایک ریور کے اوپر ہے وہ ون بائی ون آپریٹ کرنی یہ ٹیکنیکل دسیکشن آجاتا ہے آپ مجھے ٹیکنیکل یہ بتائیں کہ کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے پاکستان کی حکومت کے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ کسی کورٹ میں جائیں انٹرنیشنل آرپیٹریشن میں جائیں اور ہندوستان کو یہ کپیسٹی بلڈ اپ کرنے سے رو گئے پہلے بھی ہم گئے تھے دوہزار ساتھ میں تو کیا بنا آپ کا حقیقت یہ بتاؤں ہم نے کیس وہاں پہ لوس کیا تھا آپ یہ سامنے انٹرپیٹیشن ہے برے سامنے یہ دیکھئے ہماری باز کا جو ٹیکنیکل کپیسٹی ہے وہ اس میں نہیں ہے ہم جب دوبارہ یہ کیس لے گی جائیں گے کپیسٹی میں جواب تو پہلے دے چکا ہوا ہے دیکھیں جس طرح آپ کے سامنے بڑے بڑے آپ بکلہ آزاد کو بلاتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں یہ ایک پریسیڈنس بن چکا ہوا ہے اس پریسیڈنس کو اب ختم نہیں کر سکتے یہ پریسیڈنس فور آل ٹائمز بن گیا ہے یاس نہیں دیکھیں ہمیں ایک ڈاکٹسر ہمیں جو جینین ایشو ہے نا ہمیں جینین ایشو ہم نے کہہ بھی نہ اٹھائیں پتہ نہیں کون سا خفیہ آت ہے اب وہ اٹھا ہی نہیں پاتے میں آپ کو مثال دوں گا دیکھیں وہ نیلم دریا کو ڈائیورڈ کر رہے ہیں جیلم کی طرح وہ جو کشنگنگا پراجیکٹ ہے اس میں کیا ہے کہ 165 کلومیٹر جو لمبا دریا ہے وہ سمجھیں کہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو بڑ چو جگہ ہے جہاں پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اس پر اس کا سکیپ زیر ہو جائے گا آپ